میں دعوت دے رہا ہوں مناظر ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا محمد اسماعیل شجعبادی صاحب کو وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس تجہ جماعت کے پالیسی اور ہر موقع پر گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا محمد اسماعیل شجعبادی صاحب الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما ورزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکانت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ سب از راتزوں کو شوک کے ساتھ دروشری پڑھ لیجی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات اگرامی آپ انتیسویں سالانہ ختم ربوت کانفرنس کے آخری سے پہلے جلاس میں تشریف مہیں اور آخری جلاس انشاءاللہ جمعہ المبارک کی نماز کے بعد ہوگا جمعہ المبارک کا خطبہ اور نماز کی امامت خانقہِ علیہ قادریہ راشدیہ دین پر شریف کے سجادہ نشین اور ہم سب کے مخدوم حضرت اکرس میاں مسعود احمد صاحب دین پری دامت برکاتم ملالیہ خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمیں گے اور نماز کی امامت بھی کریں گے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات میری طرف توجہ فرمیں گے آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں قادیانیت کہ سمجھنے کے لیے میں چند ایک دعو پیچ آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں ابھی میری کمر پر ہاتھ پھر رہے تھے ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا محمد سید لدھیانوی اللہ پاک انہیں اپنے والد محترم کا صحیح جانشین بنائے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ کی یہ ارشاد فرمودات چند چیزیں ہیں آپ حضرات انہیں کاغذ کلم پر نوٹ فرمالیں اپنے دل کی تختی پر نوٹ فرمالیں انشاءاللہ بڑے سے بڑا قادیانی آپ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تو اس لیے میں چونکہ وقت مختصر ہے بلا تمہید چند باتیں ارز کروں گا الحمدللہ بہت عظیم خطبہ تشریف ہما ہیں حضرت مولانا محمد عالم تارک دامت برکاتہ ہم تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا محمد علیاس گھومن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی ناظر میں عالی حضرت مولانا محمد حنیف جلندری جامت برکاتہ ہم بھی تشریف لانے والے ہیں تو اس طریقے سے یہ انشاءاللہ یہ اعتماع بھرپور ہوگا اور بڑی اچھی اچھی تقاریر ہوں گی تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا اللہ کا نبی اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا میرے عزیز بھائی قاضی عبدالخالب کہ یہاں موجود ہیں انہوں نے فیصل آباد میں میری طرف توجہ فمین بھائی فیصل آباد میں جمعہ کا پروگرام رکھا جمعہ سے فارغ ہوئے مدینہ ٹون میں دسترخان پر بیٹھے تھے کے ساتھی انہیں کہا کہ آج فلام مسجد میں چناپ نگر سے ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے مربی آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ایک آلِ مدین سے گفتگو کر رہا ہے اگر وقت اجازت دے تو چلیں میں نے کہا وقت اجازت دے یا نہ دے ہم ضرور چلیں گے انشاءاللہ چنانچہ ہم وہاں پہنچے وہ آلِ ادیس حضرات کی مسجد تھی ایک بزرگ آلِ مدین ستر اسی سالوں کی عمر تھی وہ قادیانی مربی سے گفتگو کر رہے تھے اپنے انداز میں بہت علمی گفتگو تھی تو جب ہم گئے اور ہم نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے فرمایا جی آپ کچھ فرمائیں گے میں نے کہا نہیں حضرت تو ہم آپ کا فرمان سننے کے لیے آئے ہیں کہہ نہیں آپ کچھ تو فرمائیں میں نے کہا نہیں حضرت میں سننے کے لیے آئے ہوں جب انہوں نے تیسری بار ارشاد فرمایا تو میں نے اس قادیانی مربی سے کہا کہ مربی صاحب ہمارے قاضی اللہ یار خان فرمایا کرتے تھے مربی کیا ہوتی ہے ہم تو بڑے بڑے مربی حضم کر لیتے ہیں اور سب سے کڑوا مربی جو ہے وہ کور تمہیں اور حریر کا ہوتا ہے وہ حضم کر لیتے ہیں مربی کیا چیز ہے تو میں نے کہا مربی صاحب یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا ثواب کرنے کی گناہ ہے میں نے کہا اس کی کوئی مضمت قرآن پاک سے کہنے کہ ہاں جی لعنت اللہ للقاذبین اللہ فرماتے ہیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت میں نے کہا آپ کے مرزا نے کہا کہ بتقلف جھوٹ بولنا گھون کھانا ہے کہنے کہ جی بلکل صحیح ہے میں نے کہا مرزا قادیہ نہیں لکھتا ہے کہ وہ ولد الزنا جو کنجر کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں کہنے کہ بلکل صحیح ہے میں نے اس سے اطلال کرایا تو میں نے کہا کہ مربی صاحب آپ کے مرزا غلام احمد نے ازالہ اوہام کی صفحہ نمبر ستتر پر لکھا تین شہروں کا بڑے عزاز کے ساتھ قرآن پاک میں نام آتا ہے مکہ مدینہ اور قادیان میں نے کہا آپ میں سے حافظ کتنے ہیں آپ بتیں آپ میں سے جو حافظ ہیں ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر لیٹس رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ حفاظ قرآن موجود ہے اور اس سال ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر تمام ستامن ہزار سے زیادہ حافظوں نے امتحان دیا ہے تو میں نے کہا کہ حافظ سہبان بتائیں قادیان کا لفظ قرآن پاک میں ہے آپ بتائیں بھئی سہب حضرات بتائیں مرزا قادیان نے اللہ کے قرآن پر کیا بولا اور جھوٹے پر خدا کی لہذا مرزا قادیان پر خدا کی ویسے مرزا قادیان پر لانت کے ڈونگر برسانہ اس کی اپنی سنت ہے مرزا قادیان کی کتاب ہے نور الحق نور الحق میں اس نے اپنے مخالفین پر ایک ہزار مرتبہ لانت لکھی ہے اور باقیدہ اس کی گنتی کی لانت نمبر ایک لانت نمبر لو لانت نمبر تین لانت کی یہ میرے بھائی مولانا فقیر اختر ہمارے مہمان خصوصی کی خدمت میں مصروف ہیں انہوں نے سیال کو ڈیریاں والا مہنار والا کے علاقے ڈیریاں والا پروگرام رکھا تو میں نے یہ حوالہ پیش کیا میں نے کہا قادیانی ہو تمہارے مرزا قادیانی سے ہمارے جنوبی ایک سیکنڈ میں لاکھ مرتبہ لانت کہہ دیتی ہیں اور مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کے نام لکھ کر ایک ہزار مرتبہ لانت لکھی سوہ چار صفات زیادہ زیادہ کیے ہمارے حضرت مولانا قاضی احسان مشوجہ بادی رحمت اللہ فرمایا کرتے تے قادیانی یہ تمہارا درود ہزارہ ہے یہ صبح صبح اٹھ کر پڑھا کرو اور اس کا ثواب مرزا قادیانی کو پہنچایا کرو تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا تین شہروں کا بڑے عزاز کے ساتھ قرآن پاک میں نام موجود ہے مکہ مدینہ اور قادیان میں نے آپ سے پوچھا کہ قادیان کا لفظ قرآن پاک میں مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن پر کیا بولا اور جھوٹے پر خدا کی لہذا مرزا قادیانی پر خدا کی مرزا قادیانی کہتا ہے بتقلف جھوٹ بولنا گھونکانا ہے مرزا صاحب نے کیا تناول فرما مرزا قادیانی کہتا ہے وہ بلد زنا جو کنجر کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں مرزا قادیانی ان سے بھی بڑھ کر تھا کہ اسے اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا برابر شرم محسوس نہیں وہ قادیانی مربی اٹھنے لگا میں نے اس کے کرتے کو پکڑ کر زبردستی بٹھا لیا ہوتا ہے کیا میں نے کہا مولانا آپ کے پاس بخاری شریف ہے کنگی ہے میں نے کہا جی مگئے ہیں بخاری شریف آگئی میں نے کہا مرزا غلام محمد کی کتاب ہے شہادت القرآن شہادت القرآن کے صفحہ نمبر اکتالیس پر مرزا قادیانی نے لکھا کہ بخاری شریف میں آتا ہے جو اصول قطب خلیفة اللہ المادی میں نے کہا یہ حدیث بخاری شریف میں دکھلا اور اگر نہیں دکھلا سکتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جب کہ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود تو مرزا قادیانی نے امام بخاری پر کیا بولا قادیانی کہتا ہے بتقل جھوٹ بولنا گھون کھانا مرزا نے کیا کھایا اب وہ مرزا ہی دوڑ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت پھر رہوں گا میں نے کہا حضرت جب یہ ہے تو مجھے بھی بلا دینا کہنجی آپ کہاں سے ہے میں نے کہا جہاں سے یہ یہ روہ سے ہے غرزے کے پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی جھوٹ اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی نمبر دو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد مماتے ہیں ہم نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ سب کے سب اپنی قوم کی زبان میں وحی لے کر آئے مرزا قادیانی کی قوم کی زبان پنجابی تھی اسے وحی کے زبان میں آنی چاہیے تھی بولو بھئی جبکہ مرزا قادیانی پر وحی عربی میں آ رہی قوم پنجابی وحی قوم پنجابی وحی فارسی زبان میں قوم پنجابی وحی سن سکرت میں قوم پنجابی وحی انگلیش میں دیسی کتی ویلیتی بھون تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ اللہ کے سچے نبیوں پر وحی ان کی قوم کی زبان میں آتی ہے ورزا قادیانی کی خرافات غیر قومی زبانوں میں ہیں لہذا وہ اللہ کا نبی نمبر تین اللہ کا اس انسان کا شگرد اللہ کا نبی براہ راست اللہ پاک پر وردگار عالم کا شگرد ہوتا ہے مرزا قادیانی نے کتاب البریہ میں اپنی تعلیم کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے فلان فلان استاذوں سے قرآن پاک پڑھا سر پڑھی نحو کے قواعد پڑھے اور منطق پڑھی وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے اور مرزا قادیانی پر وحی لانے والے ایک فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے ٹیچی ٹیچی فرشتے دانا ٹیچی ٹیچی ماں دانا گھسی تی یہ ٹیکسرا میں ہمارے رابط تشریف ہماتے ہمارے حضرت اکدس خاجہ خاجگان رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دعوت برکات ہم نے کورس رکھا میں نے یہ باتیں نوٹ